دنیواد اپسا پاپیزی مہدے مانیور میں صدن کا دان ایک گمبیر وشے کیور دلانا چاہتا ہوں مانیور جو کچھ لوگ جو گریب اتیشی ہونے کا سوانگ رچتے ہیں اور کچھ پارٹیاں جو گریبوں کے کلیان کے نام پر ووٹ لے کر ستہ کا آنند لیتی ہیں میری بات سے ان کا اصلی چہرہ و تریتر دیش کی جنتہ کے سامنے آ جائے گا مانیور سن دوزار ایک میں دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی جس کے مکہ منطری مانیے چودری صاحب سنگھ ورما تھے انہوں نے گریب گومنتو دیش بکت جاتی گاڑیاں لوہار کے پنرواز کی یوزنہ بنائی تتھا سورگی اٹرل بیاری واجبی کی سرکار میں تتکال ان سہری وکاس منطری سری انت کمار سے رونی کے سیکٹر دو میں گاڑیاں لوہاروں کے لیے چھوٹے فلیٹ بنانے کی یوزنہ کا شلانہ سکروایا مانیور دو ورس کے کاریکال میں یہ فلیٹ بن کر تیار ہو گئے جن کا اُدھ گھٹن تتکالین سہری وکاس منطری سری وندارو داتاتری نے کیا ان فلیٹوں میں کیول ایک ریایسی کمرہ اور نیچے ایک دکان ان کے کام کرنے کے لیے تھی اتنا ہی ان کا نرمان تھا اور تلال لگ بگ 35 کے لگ بگ یہ فلیٹ تھے مانیور ان لوگوں کا درباگے کہیں گے کہ دلی میں کانگریس سیلا دکھسٹ جی کی سرکار آگئی جو 2013 تک چلی اس کے بعد دلی میں آپ پارٹی اسری کیجری والچی کی سرکار آگئی جو ابھی بھی ستار اُڑ ہے مانیور بیس سالوں میں یہ فلیٹ کھالی پڑے ہیں بیس سالوں سے اور یہ کھنڈر ہونے کے کاغار پر ہیں لیکن گاڑیا لوہار پھوٹ پاتوں پر گندگی کے بیچ پڑے ہیں مانیور گریبوں کے ہتیشی ہونے کا سوانگ رچنے والی کانگریس اور آپ پارٹی کا اس سے بڑا سمویدن ہینتہ کا کوئی اُڈان نہیں مل سکتا ہے میرا بھارت سرکار سے آگ رہے ہیں کیوں پروکت ویشہ پر طورت سنگیان لے کر ان فلیٹوں کی مرمت کروا کر گاڑیا لوہاروں کو دیے جائیں اور وہاں بجلی پانی سیوریج کی سویدائی دی جائیں اگر فلیٹ کم پڑتے ہوں تو ان سے زیادہ اور فلیٹ بنا کر ان کو پنرواسد کیا جائے آپ کا بہت بہت دنے والی